لسانی افقہو قولی حیث پاکیزی حاصل کرنے کے بعد اگر خاکی یعنی براؤن یا زرد یعنی جلاش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ان ام اتیت رضی اللہ عنہ قول کننا لانا عدد القدرت والصفرت بعد تغری شیئن رواہو ابو دعود حیث پاکیزی حاصل کرنے کے بعد پاکی یا زرد رنگ پانی کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتی تھی اسے ابو دعود میں روایت کیا ہے یعنی آپ اپنے مکررہ ایام پر پاک ہو گئی نہائیں نماز پڑی اور پھر کچھ بھنٹہ گزرنے کے بعد یوں معلومیوں کہ یلوش دسچارچ پڑھ رہا ہے تو اس کو کنسیدر کرنے کی ضرورت نہیں اب دوبارہ نہانے کے لیے ذہمت نہ کریں حیث پاکیزی حاصل کرنے کے لیے بیجا اجلت اور بیجا تاکیز دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے بیجا اجلت کا کیا مطلب ہے کہ انگ دیو جلدی ہے کب پاک ہوگی کہ ہی نماز نہ چلی جائے کہ روزہ نہ چل جائے اچھا نہا لیے پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے پھر نماز چھوڑ دی تو روزہ توڑ دی پھر نہا لیے تو یہ کھیل نہیں بنانا چاہیے اس کو اسی طرح بیجا تاخیر کہ پاک بھی ہو چکے لیکن نہائی نہیں جائے محسوس تھی کے مارے کہ اچھا ایک دو نمازیں اور چھوڑ لیں آرام کر لیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بس لحظ میں تاخیر ہونے پر تجا نمازیں ادا کرنا چاہیے یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے پانی نہیں ہے یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ تائم پہ نہیں پہنچے آپ پھر نہا سکیں یا کوئی وجہ بن گئے یعنی جان پوچھ کے نہیں ہو گئے ایسے تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پچھلی نماز لوٹائیں خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ و محترمہ سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس دبیاں میں روی ڈک کر بھیجتی جس میں ابھی کچھ زردی باقی ہوتی سیدہ عیشہ فرماتی جب تک صاف شفاق فانی نہ دیکھ لو اس وقت تک تہر حاصل کرنے کے لئے جلدی سے کام نہ لیا کرو یعنی جب تک بلکل صاف نہ ہو جائے انشان اس وقت تک نہانے میں جلدی نہیں کرنے چاہیے سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ کی مراد حیث سے طہارت حاصل کرنا ہوتی القشت البیدہ کا لش دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ عربی عبارت میں یہ انہوں نے میار بتایا قطارہ سے روایت ہے کہ انف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ان سے حدیث دانت کی کہ عمی سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر عورت خواب میں دیکھے وہ جو مرد دیکھتا ہے آپ نے فرمایا جب عورت ایسا دیکھے تو غسل کرے عمی سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے شرم آئی میں نے کہا ایسا کیا ہوتا ہے یعنی عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ایسا ہوتا ہے ورنہ بچہ عورت کے مشابہ کیوں کر ہوتا ہے آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ ستائد اور گاڑا ہوتا ہے جبکہ عورت کا نطفہ پتلا اور زرد ہوتا ہے دونوں میں سے جو بھی غالب آجائے بچہ اسی کے مشابہ پیدا ہوتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے غسل جنابت میں کہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے پھر تہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے انعیشہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان از اغتسل من الجنابت بدع فغسل یدئی قبل ان یدخل یدہو فی الاناہی ثم تودع نشل وضوئی لسلاتی رواب مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو برطن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں مادھ ہوتے پھر نماز کی طرح غسل کرتے پھر غسل فرماتے اسے مسلم نے روایت کیا ہے غسل جنابت کا مطمون طریقہ یہ ہے انعیشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابت يبدأ ویغسل يديه ثم يفرغ بیمینه على شماله فيغسل فرجه ثم يتبدأ وضوئه للسلات ثم يأخذ الماء فيدخل أسابعه في أصول الشعر حتى اذا رأى انه قد استبرأ ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاز على سائر جسده ثم مغسل رجلئی متفقن علی صدرت آشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے پھر دائے ہاتھ سے بائے ہاتھ پر پانی ڈال کر استنجا کرتے یعنی استنجا کے لئے بائے ہاتھ استعمال کرنا چاہئے جبکہ پانی دائے ہاتھ سے ڈالنا چاہئے پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے باروں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے یعنی پورے سر کی سکن اور باروں کی جڑیں اچھی طرح بیٹ ہونی چاہئے دھوننی چاہئے تین لف پانی سر میں ڈالتے یعنی تری ٹائمز اٹلیسٹ سر پر پانی پھور کرتے اور پھر ساروں بدن پر پانی بہا دیتے آخر میں پھر پاؤنڈ ہوتے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے پاؤنڈ ہونے کی حکمت کیا ہے اس لیے کہ کچھی زمین ہوتی تھی اور نماتے وقت پانی جب زمین پر پڑتا تو چھینٹے دوبارہ پاؤنڈ پنجلیوں تک آ جاتے تو اسے آخر میں پھر پاؤنڈ ہو لیتے اور مکمل طور پر پاک ہو جاتے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تغتسلو و تسلی ولن ساعتم من النہار و یعطیہ زوجہا اذا صلت السلام آجمو رواہ البخاری حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے یہ دونوں صحابیوں کے فتوے ہیں کہ مستحاضہ حسب عادت ایام حیث کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں مستحاضہ کون ہوتی ہے حیث کے علامہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے دیماری کے طور پر وہ استحاضہ کہلاتی ہے یعنی سارے مہینہ سپورٹنگ ہوتی رہتی ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو حیث کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے اچھا تھکنس ہے یا اس کے اور علامات معلوم ہوتی ہیں یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیث کی جو ریٹس تھی یا جو آندت تھی اس کے مطابق نحالے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپورٹنگ ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحادہ گسل کر کے نماز پڑھا ان کی ایک گھڑی باقی ہو مثلاً سور الگروب ہونے میں پانچ منٹ ہے اور اب وہ نہا کر لکھ لئے تو پڑھے اثر جب عبداللہ نماز ادا کر چکے تو پھر شہر اپنی بیوی سے صورت کر سکتا کیونکہ نماز افضل ہے اسے بخاریمی روایت کیا ہے حیثہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضاء نماز اسے ادا کرنی چاہیے مثلاً زہر کی آزام ہو چکی آدھا گھنٹہ گزر گیا آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے پتہ چلا پیڈیڈز ہو گئے اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کے دمہ ہو گئی اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دھرائیں گے یہ پتہ ہے آپ کو پیلس دیکھیں اکثریت نہیں بول رہی ہے اس سے انتاظہ کریں کہ ہم اپنے دین کے پرائز کو کس حد تک جانتے اور ہمارے بڑوں نے ہم کو کیا بتائیں اور اگر ایسی باتیں کلاس میں کی جائیں تو پھر یہ شروع ہیا کے خلاف دیکھیں کہ یہ مسائل پڑھائی اس لیے جاتے ہیں کہ انسان پرائز میں کو تاہی نہ کرے کیونکہ پرائز کی پوچھے قیامت کے دن اور اسی طرح اگر حصر کا وقت مثلاً ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی اب نہانے میں بیس منٹ لگ گئے دس منٹ باقی ہیں اور جتنی دیر میں مسلحہ بچھا ہے مغرب کی نماز ہو گئی بعض وقت اچھنا سردی ہوتی ہے دروازے بند کرتے جائے نماز بچھاتے یہ کرتے ٹائم ہو جاتا ہے حیز اس خون کو کہتے ہیں جو خواتین کو ہر ماہ مقررہ اوقات میں کسی ثبب کے بغیر عز خود داتا ہے یعنی ایک پتری طریقہ ہے نفاظ وہ خون ہے جو عورت کے رحم سے بچے کی ولادت کے وقت اور اس کے بعد کم و بیش چالیس روز تک خارج ہوتا ہے یاد رہے کہ شریعت میں حیز اور نفاظ کے احکام ایک جیسے ہیں حیز کے دنوں کی تعداد مقرر نہیں کسی ماہ کم کسی ماہ زیادہ دن ہو سکتے ہیں اسی طرح مختلف لوگوں کی عادت مختلف ہو سکتی ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیز آئے تو نماز چھوڑ دو اور جب ختم ہو جائے تو غسل کر لو اور نماز پڑھو اسے نسائی نے روایت کیا ہے حالت حیز میں عورت کا جسم اور کپڑے دونوں پاک ہوتے ہیں یعنی جسم اس میں کوئی بظاہر ناپاکی نہیں ہوتی مثلا ہاتھ پاک ہے اگر عورت آٹا گوننا چاہے تو آٹا ہاتھوں سے ناپاک نہیں ہو جائے گا اگر پانی پیئے تو اس کا بچہ ہوا پانی ناپاک نہیں ہوگا اگر کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی جس بستر پر سوتی ہے اس بستر کو دھونے کی ضرورت نہیں جو کپڑے پہنتی ہیں ان کپڑوں کو دھونے کی ضرورت نہیں اللہ یہ کہ کوئی ظاہری نجاست ساتھ لگ جائے حیز کی حالت میں عورت کا بوسہ لینا جائز ہے حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحراز سے بوسو کنار پر مالیہ کرتے تھے حالانکہ وہ غالت حیز میں ہوتی اسے مسلم نے روایت کیا ہے حیزہ سے صحبت کرنا منہ ہے یعنی انٹرکورس منہ ہے غسل سے پہلے حیزہ سے صحبت کرنا منہ ہے خواہ ایام حیز کی مدت کم ہو یا زیادہ دوران حیز صحبت کرنے کا کفارہ ایک دینار چار گرام سونا ہے جبکہ حیز ختم ہونے لیکن غسل سے قبل صحبت کرنے کا کفارہ نرس دینار دو گرام سونا صدقہ کرنا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حیزہ سے صحبت کرے یا عورت سے دبر کے راستے سے صحبت کرے عمل قومِ لوت کی طرح یا نجومی کے پاس قسمت کا حال معلوم کرنے آئے تو اس نے گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا انکار کیا اس نے ترمزی نے روایت کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل حیز سے قبل اپنی بیوی سے صحبت کرنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک دینار چار گرام سونا یا دس دینار دو گرام صدقہ کرے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے اس سے دراصل عورت کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے کیونکہ عورت اس حالت میں بیماری کے زیادہ قریب ہوتی ہے صحت کی نسبت اور کئی قسم کی میڈیکل کمپلیکیشنز کا بھی احتمال ہو سکتا ہے دونوں کے لیے اس لیے منع کیا گیا اور صدقہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ انسان اس درس کے طرح سے جائیں گے کیونکہ پیسے کا جانا زیادہ تکلیم دے ہوتا ہے بعض اوقات یا پینلٹی یا جرمانہ یا فائن کہہ لیں اس لیے یہ ایک طرح سے روکنے کا سبب بنایا گیا حائزہ طواب کے علاوہ باقی سارے مناسے کے حج ادا کر سکتی ہے باقی مناسے کے حج کیا ہے مثلا احنام پیننا اسی طرح عرفات جانا منا جانا کنکریہ مارنا یہ تمام چیزیں درست ہیں لیکن سواف نہیں ہو سکتا شروع میں صحیح ہو سکتی تھی لیکن چونکہ اب وہ مسجد کا حصہ ہو گئی ہے اس لیے صحیح کرنا بھی درست نہیں حائزہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے یعنی نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی تو اب کتنی چیزیں منع ہو گئی تواف نماز روزہ نماز شروع ہوتے ہی روزہ ختم ہو جاتا ہے خاص صورت غروب ہونے سے ایک لمحہ ہی پہلے کیوں نہ آئے نماز کی وجہ سے روزہ ختم ہونے کے بعد کھانا پینا جائز ہے البتہ روزہ کی قضاء ضروری ہے مائزہ کے لیے روزہ کی قضاء ہے نماز کی نہیں ہمارے عام طور پر یہ خیال پائے جاتا ہے کہ اگر پیریڈز آ بھی جائیں تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے اور کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے اس دن کا ہو جاتا ہے یہ خیال غلط ہے دوسرا یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ چلے اگر نہیں کھائیں پینگے تو روزہ کا ثواب مل گیا گیا ایسی بھی کوئی بات نہیں لکھی جب روزہ ہوا ہی نہیں تو ثواب کا ایک ہم ملا ناپاک حالت میں روزہ رکھنے کا کہ ثواب ہے یا الٹا گناہ ہے یعنی ناپاکی میں کس نے روزہ رکھنے کو کھا اور جب روزہ ہی نہیں تو کھانا پینے کیوں حرام کر لیا اپنے اوپر یہ دین میں خود ساختہ پابندیا ہے بہت سے لوگ اسا وقت عورتوں کو پرووک کرتے ہیں یہ کہہ کر دیکھو اسلام نے تمہارے ساتھ کیسی زیادتی کی اور اسلام میں تو عورت کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی گئی اس کے دین میں بھی نقص بتایا گیا تو نقص پر نقصان کمی کے لیے ہے کسی عیب اور خرابی کے لیے نہیں اب آپ دیکھئے کہ نماز میں تو کمی ہوتی ہے لیکن اس وقت میں جو ایک تکلیف کی یا عذیت کی قیفیت ہوتی ہے اس کا صلاح بھی ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے نا یہ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اس پر انسان صبر کرے جو بعد کوئی پین بہت ہے یا کوئی اور ایسی قیفیت ہے تو یہ ایسے حالات میں صبر کرنا جو ہے وہ عجر کا سبب ہے اگر ادھر سے کمی ہوئی تو ادھر سے بڑھ بھی گیا عجر دوسرے بات یہ ہے کہ کمی سے مراد نمازوں کی تعداد میں کمی ہے جس کو آپ بعد میں عام حالات میں نفل وغیرہ پڑھ کے بھی پورا کر سکتے ہیں یا پھر یہ کہ کمی سے مراد اس اعتبار سے کمی بھی ہے کہ ایک مثلا تحجد کی روٹین آپ بناتے ہیں یا نمازوں میں خشو خضو کی روٹین بناتے ہیں اور ابھی آپ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ نماز چھوٹ جاتی ہے اب کیا ہو گیا نہ صرف یہ کہ وہ چند دن نمازوں کی کمی بلکہ دوبارہ ایک اچھی حالت میں آنے کے لیے دوبارہ سے نئی عادت بنانے کے لیے پھر ایک مشکل پڑ جاتی تو بعض وقت لوگ نماز ہی چھوٹ دیتے ہیں وہ مشکل عادت پڑھنے لگتی ہے کہ چھوٹی ہو جاتے ہیں اور چھوٹی ہوتے ہی پھر چھوٹی کر لی جاتی ہے ساتھ تو یہ ایک انسانی نفسیات بھی ہے اس سے پھر دین میں پیچھے رہنے کا اندیشہ ہوتا ہے یہ بتا کے الارم کیا گیا ہے نہ کہ کوئی ایب بتانا مقصود ہے کہ اگر آپ کو یہ بتا جائے کہ آپ کے بزنس میں یا پلا چیز میں کمی ہو جاتی ہے اس تیز سے تو آپ کیا سوچتے ہیں بزنس چھوٹ دو پاہ بھی چھوٹ دو نہیں آپ سوچتے اچھا اس کمی کو پھر اور کھانا سے پورا کرو کسی بھی چیز میں جب کسی بھی چیز کی کمی کا سبب بنتا ہے اور اس کو بتا جاتے ہیں یہ کمی ہونے لگی ہے مثلا اگر کسی کو بتا جائے کہ مارکیٹ میں فلاں پروڈکٹ نئی آ رہی ہے جس کی وجہ سے فلاں فلاں کی سیل پر اثر پڑ جائے گا اور اگرم کمی ہوگی بزنس ڈاؤن ہوگا تو انسان مایوس ہو کے بیٹھ نہیں جاتا بلکہ کچھ اور سٹرگل شروع کرتا ہے کہ کسی اور طریقے سے کمی پوری کی جائے تو یہاں بھی جب یہ بتا گیا کہ میں نقصان دی دیں ہاتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمی کو کسی اور طریقے سے پورا کیا جائے یہ ایک خیرخواہی بھی ہو سکتی اگر کوئی عورت رمضان میں فجر کی آزان سے پہلے حیث سے پاک ہو جائے اور غسل کا وقت نہ ہو تو پہلے روزہ رکھ کر بعد بھو غسل کر سکتی لیکن اگر آزان کے بعد پاکی ہوئی ہے یعنی بعد میں بھی سپارٹ لگا ہے اور سورج نکلنے کے بعد آپ پاک ہو رہے ہیں تو اتنی جگہ دھو کر اسی کپڑے پر نماز ادا کی جا سکتی حیثہ کے لئے مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں البتہ گزر سکتی حالت حیث میں جانماز کو ہاتھ لگانا جانماز پر بیٹھنا ذکر کرنا اور تصویح اور تحلیم نیز دعا وغیرہ کرنا جائز ہے یہ باز وقت لوگ تصویح نہیں اٹھاتے یا جانماز نہیں اٹھاتے تو یہ بات درست نہیں حضرت امی عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیث والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عید گاہ لائیں تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیث والی عورتیں نماز نہ پڑھیں اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے عید کے موقع پر نماز کے لیے سب کو نکلنے کا حکم دیا گیا جس میں حیث والی اور پردہ نشین عورتوں کو بھی کہا گیا کہ نکلیں جو کبھی نہیں نکلتی وہ بھی نکلیں تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شرکت کریں البتہ حیث والی عورتیں نماز نہ پڑھیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عید گاہ تک جانا وہاں بیٹھنا اور دعا میں شریک ہونا ایسی عورتوں کے لیے بھی جائز ہے حیث کا خون نہ لگے تو حیثہ کے کپڑے پاک رہتے ہیں جنہیں دوئے بغیر نماز پڑھی جا سکتی خاکی یعنی پراؤن یا زرد یعنی جیلوش پانی خارج ہو تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں حیث سے پاکیزی حاصل کرنے کے لیے بیجا اجلت اور بیجا تاخیر دونوں سے کام نہیں لینا چاہیے بیجا اجلت کا کیا مطلب ہے کہ انڈیو جلدی یعنی کب پاک ہوگی کہیں نماز نہ چلی جائے کہیں روزہ نہ چلا جائے پھر دیکھا کہ ابھی تو نہیں پاک ہوئے پھر نماز چھوڑ دی پھر روزہ توڑ دی پھر نہا لیے تو ایچھین نہیں بنانا چاہیے اس کو اسی طرح بیجا تاخیر کہ پاک بھی ہو چکے لے کہ نہای نہیں رہے محسوس تھی کے مارے کہ اچھا ایک گو نمازیں اور چھوڑ لیں آرام کر لیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے دوسر حیث میں تاخیر ہونے پر قضاء نمازیں ادا کرنا چاہیے یعنی اگر کسی وجہ سے پانی ختم ہے پانی نہیں ہے یا کئی سفر کی حالت میں ہے کہ تائم پہ نہیں پہنچے آپ کہ نہا سکیں یا کوئی وجہ بن گئے یعنی جات روچ کے نہیں ہو گیا ایسے تو پھر کیا ہے جب نہا چکے تو پچھوڑی نماز لوٹائیں مستحاذہ حیث بیعادت ایام ہے اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں مستحاذہ کون ہوتی حیث کے علاوہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے بیماری کے طور پر وہ استحاذہ کہلاتی ہے یعنی سارا مہینہ سپارٹنگ ہوتی رہتی تو اس میں کیا ہے کہ جو حیث کے ایام ہیں جن میں بلیڈنگ فرق ہو جاتی ہے مثلا تکنس ہے یا اس کی اور علامات معلوم ہوتی ہیں یا اس بیماری کے شروع ہونے سے پہلے ایام حیث کی جو ریٹس تھی یا جو عادت تھی اس کے مطابق نہا لے اور باقی دنوں میں نماز پڑھتی رہے خواہ سپارٹنگ ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ مستحادہ غسل کر کے نماز پڑھے خواہ ان کی ایک گھڑی باقی ہو مثلا سورج غروب ہونے میں پانچ منٹ ہے اور اب وہ نہا کرنے کے لئے تو پڑھے اثر جب عورت نماز ادا کر چکے تو پھر شہر اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے کیونکہ نماز افضل ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے حائزہ پاکیزگی کی حالت میں جس نماز کے اول یا آخر وقت میں سے ایک مکمل رکت ادا کرنے کا وقت پالے اس وقت کی قضا نماز اسے ادا کرنی چاہیے مثلا دہر کی آزان ہو چکی آدھا گھنٹہ گزر گیا آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے پتہ چلا پیریڈز ہو گئے اب نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن چونکہ وقت نماز کا داخل ہو چکا تھا اس لیے یہ نماز آپ کی ذمہ ہو گئی اب جب آپ پاک ہوں گے تو یہ نماز دہرائیں گے اور اسی طرح اگر اثر کا وقت مثلا ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پاکی حاصل کی اب نہانے میں بیس منٹ لگ گئے دس منٹ باقی ہیں اور جتنی دیر میں مسلح بشایا مغرب کی نماز ہو گئی باز اگر ترس اردی ہوتی ہے دروازے بند کرتے